چین کے لیں گے حق ہمارا تیرے باپ سے لیں گے وزیر اعظم دلوں کے وزیر اعظم حقیقتی وزیر اعظم آپ کا شکریہ عبد میر آپ کا شکریہ سعید کھان آپ کا شکریہ ٹیم این ایک سو چھپیس نمبر ون شوئی الحمدللہ لاہور کا وزیر اعظم امران کھان اینڈیا اینڈیا اب درہا اس مائک کو بند کر دو ممالا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چیز ایک چیز کہیں دیکھیں آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ آپ سب کو آزاد کرتا ہے آزاد ہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کے ساتھ نہیں جھوکے گئے اور میرے لاہور کے شہریوں یہ جو ہم اسلام آباد کی طرف لکھلے ہمارا مقصد جو ہمارا مقصد اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا تاکہ ہر میرے پاکستان کے شہریوں کے حقوق کا تحفظو کوئی سرم نہ کر سکے جس طرح آزاد سوادی کو اس کو پر تشدد ہوا جباز گھن کے اوپر اور اوشن شلید عرشت جلید جس طرح اس کو دھپ گیا دی اس کو ملک سے باہر جانا پڑا اپنی آواز اپنی آواز باہر جا کے اس نے رائے حق پر کھڑانا اور جس طرح اس کو شہید کیا پاکستانی کو باکتہ آ گیا کہ ہم کسی کسی کہ زند کو اب سہی یا نہیں ہم تو کھڑا کریں گے پاکستانی کو باکتہ آ گیا کہ ہم کسی کسی کہ زند کو اب سہی یا نہیں ہم تو کھڑا کریں گے ہم یہ جو بند کمروں میں پیسلے ہوتے ہیں جو نامعلوم ٹیلی فون سے درائیا اور سمکھایا جاتا ہے ہم ایک اضافت ہم نے کسی کی نہ اندر نہ اندرونی نہ بیرونی ہم کسی کی بنا نہیں کرنے کریے چیار نہیں اور اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ چوروں کو ہمارے اوپر مستلط کیا اور ہم اس کو تصریف کر لیں گے مجھے پر لہوڑوں نے بتاؤ ایک میرے سوال کا جواب دو کہ کیا یہ امریکی دم سے یہ امریکیوں کے غلام یہ پاکستان کے ڈاکو کیا آپ ان کو اپنے اوپر مستلط ہونے دیں گے علیہ السہاللہ آپ میرے شاہد پڑے ہونا ہے اور ہم اس کو تصریف کر لیں گے یہ پر دوار والے بتاؤ ایک میرے سوال کا جواب دو کہ کیا یہ دن کی چند سے یہ امریکنوں کے غلام یہ پاکستان کے ڈاکو کیا آپ ان کو اپنے اوپر سمت ہو رہے دیں گے میرے ایسی اللہ آپ میرے ساتھ پڑے ہونا اور میں سوال مہار جب پہنچو نا میرا میرے پاکستان ہونا ہونا سوال مہار آن کروں نے نہیں دوار جب پہنچو کہ ابھر لئے ان سے رو tots مرحبی کریں اس سوچے تنان مطلئ ہمی کی طور پر اگرانว خلال آمچنہ آمچنہ محلی محلی ما را کجب اندھوم ہے جما لئے اگران آج آپ ساروں نے ہاتھ کھڑا کر کے حلف لینا ہے ہاتھ کھڑا کریں سارے میں یہاں سے پڑھوں گا آپ سے باوازے بلال روپیٹ کرنا ہم حلف اٹھاتے ہیں جب پاکستان کے آئین کی ہم پاکستان کی خودمختاری کا تحفظ کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چکیں گے اور ہم حقیقی آزادی کہ ہم حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ جد و جہد کریں گے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان